اس کا جو ہمارے ذہنوں میں کنسپٹ ہے وہ انتہائی غلط ہے جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں بتایا تھا آپ کو ہمیں تلات کی اصل جو بیض ہے وہ سمجھ نہیں آتی اب زبانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا زبانہ جاہلیت میں ایک آدمی اپنی بی بی کو طلاق دیتا تھا کہ میں تو یہ طلاق دیتا ہوں اسلام سے پہلے تو وہ طلاق ہو جاتی تھی پھر اس سے رجوع کر لیتا تھا پھر طلاق دیتا تھا پھر کبھی ضرور بڑی طلاق دیتا تھا پھر رجوع کر لیتا تھا پھر طلاق دیتا تھا پھر رجوع کر لیتا تھا طلاق کی کوئی لیمٹ نہیں تھی انلیمٹ اطلاق دو جتنی مرضی اطلاق دے دو جتنی مرضی رجوع کر دو یہ ایک تماشا بنائے ہوا تھا تو اسلام نے اس کو محدود کر کے صرف دعویوں کے لئے دعویوں کے لئے کہ آپ کے بعد دعویوں کے ہیں آپ اطلاق دے کر رجوع کر لو دوسرا موقع اطلاق دے کر رجوع کر لو جب دیشری اطلاق دو گے تو اس کے بعد یہ تماشا نہیں ہے کہ تم بار بار اطلاق دو عورت کو تنگ کرو گھر بھیجو اور پہ واپس اپنے پاس رکھ لو یہ حدیں جو اطلاق کی مغرر کی یہ اس بیعت پر مغرر کی ہے کہ آپ کے بعد دو موقع ہیں دو دفعہ پھر جو کر سکتے دو دفعہ اطلاق دی تو بس بکی فارج ہے لیکن اس کو ہم نے کتنا غلط اس کو کنسٹ لیا کہ ہم نے موقع بھی گوائے اور اللہ کے کتاب کے ساتھ مذاقبی کیا اور اس کو سمجھے ہی نہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ فرمایا سورت و بکرہ کی آیت کا پر غالباً دو سو نتیس ہے جس میں فرمایا اطلاق مراتانی طلاق دو مرتبہ ہے مراتن ایک مرتبہ ہوتے اور اس کی تصنیح ہے مراتان دو مرتبہ یعنی دو مرتبہ ہیں آپ کے پاس طلاق تو دو مرتبہ اطلاق کا کیا مرتبہ ہے سورت نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو تمہارے غلام ہیں وہ تم سے اجازت لے اور وہ بنجے بھی جو لم یبلوہ حلوہ حلوہ جو ابھی تک بنووت کو نہیں پہنچے وہ بھی تم سے اجازت لے سلاف مراتن تین مرتبہ تین مرتبہ یعنی اگر وہ گھر پہ آئے جو غلام ہیں یا جو بچے ہیں وہ بھی تین وقتوں میں قبلہ صلاة الفجر اور زہر کے وقت اور جس وقت رات کو سوتے ہیں یہ تین وقت ان کے لئے مرحل ہو اس کے علاوہ کسی وقت میں ہوا جائے تو کیونکہ غلام ہیں یا دوسرے بچے ہیں اس میں تو گھر کی روٹین چندہ رہتا ہے عام بندے کے لئے ہر وقت یہ اجازت ہے ہر وقت یہ حکم ہے کہ وہ جب بھی آئے تین مرتبہ جو ہے نا وہ دستک نے اجازت طلب کرے اگر اجازت نہیں آتی تو واپس لوٹ آئے اب وہاں پہ لفظ ہے سلاف مراتن تین مرتبہ کہ آپ ایک دفعہ بیل دے دو اچھا ایک دفعہ میں اگر آپ نے تین دفعہ بیل دے دی تو کیا وہ تین دفعہ شمار ہو جائے گی ہر کل بیل لگی ہوگی نا بیل یہ اگر درازے میں دستک بھی دیتے ہیں تو ایک دفعہ ٹھک تو نہیں کرتے نا ٹھک 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 کرتے دو تین دفعہ اب یہ کتنی دفعہ شمار ہوگی یہ صرف ایک دفعہ شمار ہوگی کیا آپ نے ایک دفعہ درازے کو دستک دے دی اب آپ نے پیچھا آیا اب اس کے بعد کوئی جو آپ نہیں آیا فقفہ کرنا پھر دوسری مرتبہ دستک دینی ہے یہ ہے ایک مرتبہ مرہ تنباہ نہ مرہ ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے اور جب دوسری مرتبہ آپ دستک دو گئے تب بھی تو یہ کیا ہو جائے گا دو مرتبہ ہو جائے گی پھر ٹھہر کر تین مرتبہ ہو جائے گی ایسے ہی طلاق کا معاملہ ہے ایسے ہی طلاق کا معاملہ ہے لیکن طلاق میں تھوڑا مختلف ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق نہیں دے سکتے اس پر تو اتفاق ہے سب کا اس پر تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں کہ سب سے جو اچھی طلاق ہے بہترین سنت کے مطابق طلاق ہے وہ کیا ہے آپ ایک دفع میں ایک طلاق دو وہ بھی حالت دوہر میں جس میں آپ نے اسے ہمبستری نام کی ہو اس حالت دوہر میں حالت دوہر حیث سے جب مرتبہ پاک ہو جاتی ہے اس کو حالت دوہر کہتے ہیں تو اس میں آپ نے طلاق نہیں ایک مرتبہ طلاق دے یہ آپ کا ایک موقع چانس یہ ہو گیا پورا ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بڑے خصے میں فرمایا کہ ایو راضی بھی کتاب اللہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے اور میں تمہارے درمیان ہوں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں تین مرتبہ دو طلاقیں اور تیسری مرتبہ کے بعد تمہیں یہ حق دیا تھا اور تم نے اس کو غلط کنسپٹ میں لے لیا ہے تم نے اس کو سمجھے ہی نہیں ہے تم نے مذاق سمجھے لیا ہے اللہ نے تمہیں کسی اور کنسپٹ میں ملت پتایا تھا کہ تم نے ایک طلاق دو پھر اگر رجوع ہو لے تمہارا تو پھر تم دوسری طلاق دو تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کی طور پر دی ہے اور اگر ہمیں یہ بھی واقعات ملتے ہیں کسی نے اس وقت تین طلاقیں یا تین سے زائد دیں تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی تین کی ایسے زائد طلاقیں ہوں تو اس کو ایک ہی طلاق قرار دیا ہے ابو کہ نبی میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی ہے تین طلاقیں دے دی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا ادلک دہا فی مجلس واحد کیا تونے سے تین طلاقیں ایک مجلس میں دی ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں نے ایک مجلس میں دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ فرجے ہاں انشکتا اگر تجا ہے تو اس سے رجوع کر لے فَإِنَّمَا دِلْكَ وَاحِدَا تُمْ یہ ایک اطلاق شماعت ہوگی یہ تین طلاقیں شماعت نہیں ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو ایک طلاق کے طور پر نافذ کیا اور پھر صحیح مسلم کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قَانَتْ تَلَاقُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَبِي بَقْرِ کہ طلاق جو ہے اللہ کے نبی کے دور میں اور ابو بکر کے دور میں وَسَنَدْئِنِ مِنْ خِلَافَتِ عُمَرَ اور عمر کی خلافت کے پہلے دو سال فرمایا طلاق سلاسی واحدتا تین طلاقیں ایک ہی شماعت ہوتی تھی فَقَالْ عُمْرَ بِنُ الخطَّابِ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ انن ناسا يستعجلون فی عمرِ کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی ہے قَدْ قَانَتْ لَهُمْ عَنَاتًا جس میں ان کے لیے چانس رکھا گیا تھا ٹائم رکھا گیا تھا تو انہوں نے جلدی کرنے شروع کر دیا یہ تو ایک تماشا ہی بن گیا ہے جو بھی اٹھتے ہیں اپنی پیجو کو تین طلاقیں دے ریتا ہے اور پھر اس سے رجوع کرتا ہے اس کو پتنا ہے کہ تین طلاقیں دینے میں جو ہے تو اس کے بعد رجوع ہے کیونکہ تین طلاقیں ایک ہی طلاق ہے اس وقت لوگ سمجھتے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ نافذ کیا اور فرمایا فَلَوْ أَمْزَيْنَا عَلَيْهِمْ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اس قول پر نافذ ہی کر لیں کہ جو تین طلاقیں دے گا اس کو حجوں کا کوئی حق نہیں وہ تین طلاقیں اس پر نافذ ہو جائیں گی تو حجیر میں آتا ہے ابن عباس فرمایتے ہیں فَمَضَا فَحَمْزَا عَلَيْهِمْ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جس نے تین طلاقیں دی ہیں وہ تین طلاقیں نافذ ہو جائیں گی اب یہ عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا اور یہ سیاسی فیصلہ تھا نہ کہ شریف فیصلہ تھا کیونکہ شریعت شریعت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر مکمل ہو گئی تھی شریعت کا بدلنے کا شریعت کو بدلنے کا حق تو کسی کو بھی نہیں ہے شریعت تو اللہ صرف بدل سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے ساتھ بدل سکتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی شریعت بدل نہیں سکتا تو یہ ان کا تعذیراً فیصلہ تھا کہ لوگوں نے اس میں تماشا بنا کے رکھا ہوا تھا ایک ہوا جل پڑی تھی یعنی اللہ کے کتاب کے ساتھ ملاق بنا کے رکھا ہوا تھا کہ ایک ہی جو ہے نا بات میں تین طلاقیں دے دی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تین طلاقوں کو ایک ہی نفات کے دور پر جاری کیا اور اس کو تعذیراً جاری کیا نہ کہ شریعت دور پر تو جو حاکم ہوتا ہے جو خلیفوں حق اس کو حق ہوتا ہے کہ قانونی طور پر کوئی منترمیر کر لے شریعت بنیادوں پر نہیں سیاسی بنیادوں پر تو اس کو حق آ چلے تو یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سیاسی فیصلہ تھا جس کو آج لوگوں نے نافذ کر لیا ہے جس کو آج لوگوں نے بنیاد بنا کر جس کو آج لوگوں نے بہانہ بنا کر لوگوں کو ایک بہت بڑی دلدل کے اندر ڈال دیا ہے مجھے